اور جبریل امین آکے جس آدمی سے ہاتھ ملا لیں بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ پھر اس شخص کے علم دن بہ دن تجربے میں واضح طور پر ترقی ہوتی ہے بہت سے اللہ کیا ایسے بند ہیں مثلاً گندم مغارہ تھا اور اس نے اگلے سال یا سال بھر میں سوچا کہ یار گندم جو ہم منگاتے ہیں فلاں ملک سے فلاں ملک سے میرا خیال ہے تحقیق کی جائے تو یہ گندم تو ہمیں سستی وہاں سے مل جائے گی وہ گندم وہاں سے منگانا شروع ہو جاتا ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وجبیل امین کی ملاقات کا اثر ہوتا ہے اس پہ تجربہ بڑھ جاتا ہے سیدہ نعمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ جو بھی ہمارے ملک میں مال کو بھیجے گا ہم اس سے دس فیصد ٹیکس لیں گے آسان زبان پھر سیدہ نعمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے یہاں جو چنیں بھیجے اس پہ دس فیصد ٹیکس لگاؤں پھر دیکھتے رہے کچھ چیزیں اور فرمایا چھا اور کیا کیا ہے مسور کی دال کے ذکر آیا تو فرمایا مسور پہ دس فیصد ٹیکس لگاؤں پھر آیا کہ حضرت زیتون ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے اور باہر سے بھی ملک آتے ہیں تو فرمایا انہیں چھوٹ دو اور کہو پانچ فیصد عرض کیا گیا اچھا گندم کے بارے میں فرما دیں یہ بھی فیصلہ کر لیں یہ بجٹ ہے نا ایکانومی ہے فرمایا ان کو ریائد دو اور ان کو پانچ فیصد اور پھر اپنے ہی اس فریل کے متعلق چھوٹوں کو سمجھایا اور کہا بچو میں دس فیصد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ چنہ مسود یہ چیزیں ہمارے ہاں کم استعمال ہوتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹیکس ادھر سے آ جائے گا اور گندم اور زیتون کا تیل اس لیے سستہ کر رہا ہوں تاکہ انہوں ممالک کو میں سہولت دوں زیادہ سے زیادہ تیل اور گندم بھیجیں کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے لوگ خوشی سے کھانا کھان اس لیے ہماری مت ماری ہوئی ہے یہ ممبر ہی ہے بٹ صاحب آفتاب صاحب یہ لوگ بلا لیتے ہیں پاگلوں جیسی باتیں کرنے میں ورنہ بات تو یہ سنانی چاہیے عزتمر رضی اللہ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے عزتمر رضی اللہ عنہ اتنے روزے رکھتے تھے مست رکھو ذکر و فکرِ صبحِ گاہی میں اسے اختتر کر دو نظامِ خان کاہی میں اسے دبا کے بیان کرو ایسی چیزیں جو عام معاشرے میں شعور اور بیداری نہ پیدا کرتی ہوں لوگ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کے اور لوگوں میں شعور نہ پیدا ہو کہ ملک کی پالیسیز جب بنتی ہیں تو کتنا ٹیکس کس چیز پہ لگانا ہے یہ شریعت ہمیں سکھا کے گئی ہے پڑھیں کیوں اور پڑھ لیں تو ان کو پھر ممبر پہ کیوں بیان کریں ممبر تو اس لیے ہے نا بھی یا کہ آپ کو رونے والے قصے سنائے جائیں آپ رویا کریں یہ شعور کون دے گا کہ یہ دس فیصد اور پانچ فیصد ٹیکس میں اضافہ اور کمی یہ میر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے تاکہ ملکی معیشت مضبوط کی جائے تعلیم کا نظام مضبوط کیا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نکاح کے متعلق لوگوں کو بتایا اور فرمایا لوگوں زیادہ سے زیادہ شادیاں اپنے قبیلے کے علاوہ دیگر قبیلوں میں کیا کرو جب بہت زیادہ اس کی ہوئی کہ شادی اور قبیلوں میں کرو اور قوموں میں کرو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ملک کی جو پالیسی ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اور قوموں میں شادی کریں اس کی وجہ نہیں سمجھاتی فرمایا نیا خون لاؤ نیا سوچنے کا انداز لاؤ یہاں کو گئی بچہ امریکن کسی بڑی لکھی بچی سے شادی کر لے اور فرض کر لو کہ دونوں کا فیلڈ لیک ہے میڈیکل ہے انجینرنگ ہے تو وہ بچی اسے بتائے گی کہ میری تعلیم میں اصل میں یہ یہ پڑھاتے تھے وہ کہہ گا ہمارے ملک میں یہ پڑھاتے ہیں تو مزید ترقی ہوگی نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عربوں سے باہر نکل کے شادیاں کرو یہ سارے خلفاء ان چیزوں پہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کمال کی بات یہ خطبہ دیا اور فرمایا تم جانتے ہو کہ کرنسی کی قیمت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سال گزرا تو ہم اپنے ملکی اکانومی اور معیشت سے اتنی مشکلات تھی کہ ہم اس پر توجہ نہیں کر سکے مہنگائی عمر رضی اللہ عنہ یہی کہا فرمایا تھا یہ جو سال وقت رضی اللہ عنہ کا گزرایا نا لوگوں کے لیے قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور مشکلات اتنی تھی کہ ہماری توجہ ادھر ہو نہیں سکی لوگو میں اس ملک کی معیشت میں اب یہ یہ کمی کروں گا اور عزت عمر رضی اللہ عنہ نے روپے کی قدر کو گرایا اور جو گرانے سے معیشت کے بچے جانتے ہیں جو ملک پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیکسیز کا اضافہ فرمائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ عنہ کے زمانے میں چیزیں سستی دیں پھر مہنگی ہو گئی تھی پھر امیر المومنی نمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پالیسی کے تیت ان کی چیزیں عوام کے کنٹرول میں آگئی تھی لوگو اللہ کا شکر ہے میں نے اب کرنسی کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ ہماری چیزیں اسی میار کی لیکن اتنی سستی ہو گئی ہیں جو حضور صلی اللہ عنہ کے زمانے میں سستی ہوتی تھی اب یہ قصہ اچھا ہے یہ یہ قصہ اچھا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو گرا لیا اس نے تھوپ دیا آپ نے تھوپے وَلَيْعَزُ بِاللَّهِ وہ قصصے اچھے ہیں نا بچو اس لیے کہ شعور پیدا نہیں کرتے اس لیے کہ عقل پیدا نہیں کرتے اس لیے کہ یہی قصصے ہمارے مذہبی داستانے ہماری آنکھیں بند کیے رکھتی ہیں ملک میں جو مرضی کرتے رہو دین کے نام پہ خبردار جو تم میں کوئی عقل پیدا سو جن ممالک میں غربت بڑھتی چلی جاتی ہے جن ممالک میں جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے خدا ایسے ملکوں کو چلاتا بھی نہیں اور وہ چلتے بھی نہیں ان میں ہر سال کروڑوں کے حساب سے غریبوں کا اضافہ ہوتا ہے اور ان میں ہر سال کروڑوں کے حساب سے جاہلوں کا اضافہ ہوتا ہے پھر خدا تھی یہ تقدیر جو اس نے تیہ فرما دی تھی لیلت القدر میں اور جبریل امین ملنے آئے تھے اور جبریل کی ملاقات سے انسان کے شعور میں اضافہ ہوا سمجھ میں اضافہ ہوا اور اگلے سال تک وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جبریل کی زیارت اگر ہو جائے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے وہ انوار جو ان میں ہیں آدمی اس کی تاب نہیں لاسکتا ہے مطلب یہ کہ رفتہ 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 بینائی کمزور پڑ جاتی ہے اور آدمی نابینا ہو جاتا ہے آدمی نابینا Brasilی